اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں اچھا آپ کو اگر یادو لاسٹ ویڈیو اپنے دیکھی ہوگی اس کے اندر ہم نے جہاں کیا تھا الائنمنٹ اور گریڈینٹس کے بارے میں سیکھ لیا ٹھیک ہے اس سے پہلے ہمارے ٹاپک کون تھا چلالا تھا وہ چلالا تھا شیپ بلڈر کے حوالے تھا ٹھیک ہے شیپ بلڈر کی ہم نے ایک اگزامپل کی تھی اس کے بعد ہم گریڈینٹ کے طرف سے لے گئے تھے اب ہم جو اگزامپل کریں گے شیپ بلڈر کی اس کے اندر ہم گریڈینٹ بھی یوز کریں گے جو ہم نے سیکھا ہے اور ہم نے جو الائنمنٹ ٹول سیکھا ہے وہ بھی یوز کریں گے ٹھیک ہے اچھا اور یہ چیز ہم کریئٹ کریں گے صحیح ہے اگر آپ نے شیپ بلڈر ٹول جا ہے وہ آپ کو نہیں سمجھ میں ہے یا پروپلم ہے یا آپ نے دیکھا نہیں ہے تو ویڈیو میں سجیشن میں آپ کے پاس اوپر ڈال دوں گا آپ کو نظر آگی ہوگی یہ جا کہ آپ دیکھ کے آ سکتے ہیں پھر آ کے آپ یہاں سے کنٹینیو کر سکتے ہیں دوسرا ہم نے الائنمنٹ بھی اس میں دیکھنا ہے چلیں اب اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے یہ چیز کریئٹ کرنی ہے اس کے بعد ہم گریڈینٹ یہ مطلب شیپ بلڈر سے اس کے بعد ہم نے گریڈینٹ میں چلا جانا ہے سمپل سی اگزامپل ہے چلیں اب ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ایک میں اسی کے ساتھ ایک بورڈ بناتا ہوں یا نیچے ایک بورڈ کریئٹ کر لیتا ہوں کیسے کریئٹ کروں گا بورڈ یہ میرے پاس آرٹ بورڈ کی آپشن ہے آرٹ بورڈ یہ جو بورڈ ہوتا ہے اس کو آرٹ بورڈ بولتا ہے جس پہ کام ہو رہا ہے تو یہ تو آپ کا پتہ فائل سے نیو کر کے ہم کریئٹ کرتے ہیں لیکن within a document میں نے ایک اور کریئٹ کرنا ہے تو کیسے ہوگا آرٹ بورڈ یہ آپ کے پاس ایک ٹول ہے ٹھیک ہے اس کی شارٹ کیک ہے shift plus o shift plus o آپ پریس کریں گے آپ کے پاس آرٹ بورڈ آ جائے گا اب آرٹ بورڈ لے گے آپ جہاں پہ بھی click and drag کریں گے یہ آپ کے پاس آرٹ بورڈ بنتا جائے گا جہاں تک آپ لے جانا چاہ رہے ہیں یہاں تک بھی بن سکتا ہے یہاں تک بھی بن سکتا ہے آپ اس کو ادھر تک لے کے آنا چاہ رہی ہیں میں کوشش کرتا ہوں جتنے کا اوپر بنا ہوا ہے اس کے حساب سے اتنا ہی بنا لوں یہ تو ایک طریقہ ہے کہ میں نے مطلب رینڈم لی کہہ لیں گا اس کو یا میں نے جائے نا مینولی ایک آرٹ بورڈ بنا دی جو مجھے شور نہیں کہ وہ اس کی دیمینشن کے جو پہلے بنا تو اس کی دیمینشن کے برابر ہے یہ نہیں ہے دوسرا طریقہ کیا ہو سکتا ہے بلکل اس ہی آرٹ بورڈ کو میں کوپی کر سکتا ہوں کیسے آرٹ بورڈ ٹول بھی جائیں گے اب نیو کریٹ نہیں کرنا یہ آرٹ بورڈ ون لکھا ہوا ہے صحیح ہے یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے اب اس پہ میں نے کلک آلٹ پیس کر کے کلک کرنا ہے اینڈ ڈرائگ کرنا ہے کلک اینڈ ڈرائگ بائی پریسنگ آلٹ بٹن تو آپ کے پاس یہ آرٹ بورڈ کاپی ہو جائے گا ٹھیک ہے اب نیچے والا آرٹ بورڈ جو میں نے مینولی بنایا تھا اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور کوپی والا اپنے پاس رکھ لیتا ہوں اور اس کے اوپر وہ چیز کرنے کو حشی کرتے ہیں جو آپ کے نظر آرہیے ساتھ میں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اس کو درہا گھوڑ سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے بنا ہوا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں نا سمپل آپ کے سرکل نظر آرہے ہیں کون کون تھی نظر آرہے ہیں یہ دیکھیں سب سے پہلے یہ آوٹر سرکل آپ کو نظر آرہا ہے سرکل نمبر 1 پھر آپ کو یہ نظر آرہا ہے انہر سرکل سرکل نمبر 2 پھر آپ کو نظر آرہا ہے یہ والا سرکل سرکل نمبر 3 جو پورا نہیں ہے یہاں سے آرہا ہے لیکن یہ ادھر سے جا کے جوائنوں کے نیچے سے واپس نہیں آتا آپ کے پاس یہاں تک ہی ہے یہ ٹھیک ہے سرکل نمبر 4 یہ بھی آدھا ہے آپ کے پاس فل نہیں ہے اور یہ سرکل نمبر 5 تو مطلب 5 سرکل آپ کے پاس اس سے ہم نے یہ چیز کرنی ہے اب میں کیا کروں گا سرکل بنا لیتا ہوں لیکن کوشش کروں گا کہ ڈیفرنٹ کلرز میں بناوں سٹوکس میں فیل آپ نے آف کرنی ہے اور سٹوکس میں آپ نے سرکل بنانا ہے فیل نہیں ہونی چاہیے آپ کے پاس سٹوکس میں ہوگا اب ابھی آپ کو کبھی بار فیل یہاں پر آن ہوتی ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا کیونکہ فیل بھی وائٹ ہوتی ہے اور بورٹ کا کلر بھی وائٹ ہوتا ہے تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ فیل آف ہے لیکن آف نہیں ہوتی یہاں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ اوپر ریڈ گلے گا کروس ہونا چاہیے اس کا مطلب ہے فیل آف ہے یہ میرے پاس ایک سرکل آگے سیکنڈ سرکل آپ کو بتایا تھا کوپی ہم کیسے کرتے ہیں ایک اپجیکٹ کو دوسرے اپجیکٹ کے اوپر کنٹول سی اینڈ کنٹول ایف کنٹول سی کنٹول ایف یہ میرے پاس سیکنڈ سرکل آگے یہ میں اس کو سینٹر میں لے آیا ہوں ٹھیک ہو گیا اب میرے پاس تین سرکل ہو رہا ہے تین سرکل کون سے ہیں ایک یہ ٹاپ پہ بنا ہوئے یہ والا ایک یہ باٹم پہ بنا ہوئے اور ایک یہ لیفٹ پہ بنا ہوئے یہاں پہ آپ کا الائنمنٹ ٹول آئے گا دیکھیں اب دیکھیں یہ میں نے ایک سرکل لی ہے پہلے میں الائنمنٹ ٹول سے کر کے بتاؤں گا اور پھر میں ایک اور طریقے سے یہ بتاؤں گا ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں یہ میں نے سرکل لی ہے اب میں نے اس کو یہاں پہ ایسے ایڈیسٹ کرنا ہے ٹاپ پہ ٹھیک ہے کنٹول سی این کنٹول ایف سے کوپی ہو گیا اب میں اس کو ڈراغ کر رہا ہوں یہ ڈراغ کر کے میں یہاں تک لے گیا یہ جوائن ہو گیا آپس میں ٹھیک ہے اچھا اب میں نے اس کو ایڈیسٹ کرنا ہے اس سرکل کو جس کو میں کر دیتا ہوں ریڈ میں سوری فیل نہیں سٹوک اس کی میں کر دیتا ہوں ریڈ ٹھیک ہے اب آپ کو آفلی نظر آ رہا ہوگا ریڈ سرکل کو میں نے یہاں پہ ٹاپ پہ ایڈیسٹ کرنا ہے یوں ٹھیک ہے اب یہ رائٹ شائیڈ پہ تھوڑا سا یہاں سے دیکھیں نا یہ ٹاپ پہ یہ سرکل پورا یوں ایسے ایڈیسٹ ہو ہو ایسے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ الائنمنٹ کا کام آجے گا کیسے اب جب بیچوڑا سرکل ہے اس کو میں کر دیتا ہوں گرین ٹھیک ہے اب میں نے ریڈ سرکل کو سینٹر کرنا بیت رسپیکٹ ٹو وٹ بیت رسپیکٹ ٹو گرین سرکل ٹھیک ہے نا اب دیکھیں شیفٹ پیس کیا ملٹیبل سیلیکشن سیلیکشن آپ کو آتی ہوگی نہیں آتی تو میں اس کی بھی ویڈیو سیجیشن میں ڈال دوں گا سیلیکشن ٹول کس طرح آپ کرتے ہیں آپ کو کس طرح استعمال کرنے وہ بھی آپ دیکھ کے پروپر پوری ڈیٹیل ویڈیو دیکھ کے واپس آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھے ملٹیبل سیلیکشن کے لیے شیفٹ پیس کیا شیفٹ پیس کرنے کے بعد آپ یہاں پہ جائیں گے الائنمنٹ ٹول باکس اوپن ہو جائے گا یہاں سے اوپن کریں گے اس کو بدھیں گے الائن ٹو کی اوبجیکٹ کی اوبجیکٹ کون سے آپ کے پاس گرین سرکل یہ گرین سرکل آ گیا اب دیکھیں گرین سرکل سنٹر میں ہے اور جب گرین سرکل ہے وہ تھوڑا سا رائٹ سائیڈ پہ ہے اس کمپیرے ٹو گرین تو ہم کیا کریں گے اس کو بولیں گے الائن ہوریزنٹل دیکھیں کہ الائن ہوریزنٹل سنٹر سنٹر میں ہوریزنٹل یہ الائن ہو جائے گا کون سی اوپشن ہے میرے پاس ہوریزنٹل الائن سنٹر اس پہ میں کلک کروں گا دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں اب کیا ہوا دونوں کے سنٹر ایک ہی آگئے دیکھیں گے نا دونوں کے سنٹر الائن ہو گئے لیکن ہمیں ایک اور چیز کیا کرنی تھی کہ یہ اوپر سے ہمیں جوائن بھی چاہیے اس کے ساتھ ٹھیک ہے نا میں کیا کروں گا اس کو میں دوبارہ سے پریس کر سلیک کر کے شفٹ پریس کروں گا اور ایکوالی اس کو بڑھا کر کے جوائن کرنے کوشش کروں گا اب دیکھیں میں کیا کرتا ہوں اب دوبارہ سے وہ آپشن تو انسی الائن ٹو کی اوبجیکٹ کی اوبجیکٹ کیا ہے گرین گرین پر کلک کیا اور الائن ہوریزنٹل سنٹر یہ میرے پاس الائن ہوریزنٹل سنٹر آ گیا بلکل ایکوال آپ کی چیز بن گی ٹھیک ہے اب اس میں کوئی مسٹیک نہیں ہو سکتی اچھا اگر میں اس کو اس طرح منوالی لے کے آ رہا ہوتا یہاں سے کافی کریں خود ہی اسی طرح کا سرکل جس طرح ریڈ بنا ہوں اسی طرح کا مجھے باٹم پہ بچائیے اس کیلئے کیا ہوگا اس سرکل کا میں کافی کر لیا اب میں ڈرائگ کر رہا ہوں یہ ادھر تک آگیا میرے پاس یہ آگیا ٹھیک ہے اس کا ہم کر لیتا ہے کلر بلو ٹھیک ہے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے اب میں دونوں کا سلیک کروں گا دوبارہ سے بلو کو ایڈجسٹ کرنا with respect to green ٹھیک ہو گیا تو اب ہم جائیں گے align to key object key object میں جا کے بتائیں گے کہ green with respect ہم نے arrange کرنا ہے green پہ کلک کر دیا ٹھیک ہے اب ہم اس کو بتائیں گے align horizontal center دوبارہ horizontally align کرنا ہے تو align horizontal center یہ آپ کے پاس آگیا ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کا size چھوٹا ہے یہ ادھر سے join نہیں ہے وہی problem جو پہلے آیا تھا problem تو نہیں ہے یہ کیونکہ ہمیں exactly size نہیں پتا تھا اس کا تو اب ہم اس کے ساتھ join کر لیں گے shift پریس کر کے یہ آگیا ٹھیک ہے اب یہ center میں نہیں ہے center میں اگر ہوتا تو آپ یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ بالکل ایک line میں ہوتا ٹھیک ہے نا اب دوبارہ سے کیا کرنا ہے blue کو center کرنا with respect to green تو align to key object میں جائیں green پہ کلک کیا align horizontal center یہ آگیا ہمارے پاس بالکل exact equal بنایا ٹھیک ہے اس میں کوئی آپ کا point one percent بھی fault نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ چیز ہم نے کرنا ہے بلکل اسی طرح کے circle بنانے جس طرح ہم نے blue اور red بنایا لیکن اس کو arrange کرنا left side پہ دیکھیں اس کو یہ دیکھیں ایک ہم نے یہ والا بنا لی ہے ہم نے یہ والا بھی بنا لی ہے اس طرف سے نہیں ہے کیونکہ یہاں سے cutting ہوئی بھی وہ بعد میں کریں گے ایک یہ رہ گیا ہمارے پاس left side پہ align ہو ہو same وابل جائیں اس کو کریں گے copy ctrl c c c c f اس کو drag کریں یہ drag ہو گیا ٹھیک ہے یہ میرے پاس آ گیا join کر دیا اس کے color ہم کر لیتے ہیں orange کر لیتے اب اس کو کرنا ہے center with respect to green میرے پاس کون سا یہ بیچ والا green ہے اور یہ orange آگ ہے align to key object کریں گے پھر ہم بتائیں گے بھئی آپ نے center align کرنے ہے پہلے horizontal center align ہو رہے تھے left or right side پہ top پہ اوپر ہے تو ہم کیا کریں align vertical center align vertical center کھون پہ align horizontal center align vertical center اس پہ click کریں تو آپ دیکھیں کہ orange وہ نیچے آ جائے گا یہ دیکھیں vertical center align ہو چکے ہیں اب اس کو extend کر کے ہم اس کے ساتھ join کریں گے یہ join ہو گیا دیکھیں اب دوبارہ تو یہ option with respect to green آپ نے center کرنا تو align object میں جا اس کو بتا گے اب ہم کریں vertical align center یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس چیز بن گی اب کیا کریں جو wanted part رکھیں جو unwanted اس کو delete کر دیں سیمپل اس طرح یہاں پہ ہم نے delete کر دیا ہوا میں نے پہلے اب اس کو دیکھتے ہیں کہ کون کون سا part ہم رکھ کو گھوٹ سے دیکھیں تو یہ آپ کے پاس پورا clear ہے پورا clear ہوگا اس کے اندر کوئی line نہیں ہوگی تو یہاں پہ جائیں یہ میرے پاس clear ہونا چاہیئے کہاں تک clear ہے یہ تک اب دیکھتے ہیں delete کرتے ہیں دیکھ لئے ہم نے غور سے کون کون سی ہمار پاس lines ہیں shape builder لے کے یہ side clear ہے تو یہاں سے آئیں گے یہ بلکل clear ہو کے آرہی ہے یہ میرے پس پہلی line extra delete second line extra all press delete delete یہ third line all press کر جیسی red ہوگی delete یہ میرے پاس پورا آپ کے پاس آگ جو بلکل اس طرح یہاں پہ پڑا ہوئے جو یہاں پہ پڑا ہوگا بالکل آلی ہے ٹھیک ہے اس second گیا یہ میرے پاس space آرہی ہے یہ بلکل empty ہے بیچ میں سے اس کے پاس جائیں گے یہ کون سی کلک کریں delete اس پہ کلک کریں delete یہ دیکھ میرے پاس ابھی تک کتنا کام ہوئے دو spaces میں نے create کر لئی ہیں ٹھیک ہوگیا اب third third کو اگر آپ اور سے دیکھیں تو یہ start ہو رہی ہے یہ end پہ جار رہی یہ پارٹ یہ empty ہے وہ پہ ہمارے پاس start ہو اور یہ لیکن یہ بیچ میں extra چیز آ رہی ہیں مارے پاس ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا shape builder لے کے دوبارہ سے یہ extra چیز ہے یہ اس کو delete کریں سب سے پہلے یہ delete ہوگیا اب یہ بیچ میں بلکل خالی ہے یہ تک بلکل empty یہ ایک extra line آگ یہ delete ہوگئی اب چلے میں ایسا کرتا ہوں stroke انسار وں میں بے شک one color میں کر لیتا ہوں میں اس سب کو black کر لیتا ہوں کیونکہ آپ ہو چکے پہلے میں differentiate کرنے کے لیے بتایا تھا یہ چیز میرے پاس ادھر بنی ہوئی ہے اب ہم کیا کریں گردینٹ کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے باب دیکھیں گردینٹ کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہاں پہ سب کو select کریں اور shape builder سے ہم پہلے بنائیں shapes کون کون سی shapes ہے یہ shape ہے کیسے کریں کلر fill لیں کلک کلک کروں گا یہ مر مبائل آرم باجر ہے اچھ اب second shape میرے پاس کون سی یہ ہے ٹھیک ہے اس کو میں press کروں گا red میں یہ آپ کے پاس second آگئی اب میرے پاس third shape کون سی ہے blue یہ میرے پاس third shape آگئی تین shapes آگئی آپ کے پاس ٹھیک ہے اب کیا میرے آگئی 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 سی میرے چیز بڑی gradient پر جاؤں گا gradient apply ہو گا بہر والی پر بھی gradient apply ہو گا اور یہ میرے پاس چیز بن گی یہ دیکھیں اب اس میں کیا کیا بھائی اس میں میں جان کے تھوڑی changes کی تک آپ کو بتاؤں angles بھی تک ہمارے revise ہو جائیں کہ interior part ہے یہ shape ہے ہے ایک shape یہ ہے یہ ہے ہے اب سب interior part ہے وہ dark ہے اس کا interior part یہ dark یہ interior part یہ dark outer side outer part ہے light ہے تو آپ یہ پہ جائیں گے اس کو بتائیں گے اس interior part dark ہے ٹھیک ہے اس interior part یہ light ہے لیکھ دھر سے dark ہے تو میں اپوزیٹ کروں گا کیسے فیل میں جاؤں گا وافی اس کے بعد gradient میں آنگا ان دونوں کو opposite کرنا ہے میں آنے ٹھیک ہے نا تو angle آپ کر دیں گے 180 یہ دیکھیں interior side dark ہو گئی اور angle آپ نے 180 نہیں کرنا تو کیا طریقہ اس کا ان دونوں کی جگہ آپ چینج کر دیں اس کو یہاں پہ لے جائیں اور اس کو پکڑ دیں یہاں لیں یہ ہو گئے ٹھیک ہے اب یہ گئے ٹھیک ہو گئے اب دیکھیں اس کے ساتھ میچ کرتے ہیں اس کو یہ دیکھیں یہ outer والا اور interior ٹھیک ہے لیکن جو inside ہے اس پہ تھوڑی composition بھی بڑھائیں گے lighter blue اس میں تھوڑا سا زیادہ ہے لیکن وہ دیکھیں dark blue بہت زیادہ ہے یہ میں نے ایک چیز کی بھی ہے اس کے اندر دیکھیں اب lighter blue کی میں concentration بڑھاتا ہوں یہاں سے increase کی ہے یہ دیکھیں اس پہ آپ نظر رکھیں نا یہ concentration increase ہوتی جاری light blue یہ دیکھیں کدھر تک ہے یہ کہیں پہ میں 70 کر دیتا ہوں یہ 70 لکھا رہا ہے یہ 70 ہو گیا میرے پاس ٹھیک ہے یہ اس طرح بنا ہوا exactly same to same اس طریقے سے آپ نے اس کو generate کرنا ہے صحیح ہے اچھا ہو گیا اچھا اب آ جائیں جی آپ second جو آپ ہمارے پاس example اس پہ آ جائیں صحیح ہے second example کیا ہے second example میرے پاس یہ ہے کہ یہ ہم نے چیز create کرنی ہے کیسے create ہوگی اس کو میں دکھا دیتا ہوں آپ کو اور سے دیکھ لیں اس کو ٹھیک ہے اب سب سے پہلے ہم نے box create کرنا نیچے rounded rectangle create کرنا اس کے بعد 3 rectangles create کرنی ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے ایک box create کیا یہ اس کو میں سائیڈ جو اس کو میں کر دوں اور round ٹھیک ہے direct selection tool لے اس کو round کر دینا یہ میں رپس آ گیا اس کے بعد ہم اس کو center میں line generate کریں بلکل center سے pass کر رہی ہوگی یہ آگئی اور پھر ہم کیا کریں گے shape builder extra part delete 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 ٹھیک ہو گیا یہ ہو گیا اچھا اب کیا کریں گے اب دیکھیں اس کو ابھی تک میں نے یہ چیز بنائی ہے white چیز بنائی اب ہم کریں گے green چیز بنائی ٹھیک ہے تو میں کروں گا ایک rectangle لیتا ہوں یہ میں ایک rectangle لے لیا ٹھیک ہے یہ آگئے اچھا اب میں اس کی length کتنی لینے چاہیئے مجھے اس کی length اتنی width لے دیں اس سائیڈ پہ کر لیتے یہ سائیڈ پہ کر لیتے یہ اچھا اب اور سے دیکھیں اگر یہ دیکھیں اس کا جو top corners برابر نہیں ہے ٹھیک ہے تو direct selection tool کی example آگیا آپ کے پاس پہلی lecture میں کیا تھا اگر آپ نہیں دیکھ اس کی suggestion میں ڈال دوں گا آپ دیکھ کے اور عام سے complete کر سکتے اچھا یہ right head اس کے نیچے right head کو میں click کروں گا اور drag کر نیچے لے آگا یہ میرے پاس آگی یہ یہ آگے ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں جو next میرے پاس چھوٹی جو ایک building type بنی ہوئی ہے نا یہ ایس کی opposite ہے اس کا curve اس طرف سے ہے تو میں کیا کروں گا اس کو پیس کر کپی کر کنٹرول کنٹرول ایف کر اس کو میں نے ریفلیکٹ کرنے کا بتایا تھا ریفلیکٹ ہم کیسے کرتے میرے امج کیسے بتاتے ہے transform میں جا کے ریفلیکٹ اکی یہ ہمارے پاس میرے امج بن گیا لیکن ایک اور جیس میں کہ اس کے سینٹر میں آگیا لیکن اس کے سائز بھی چھوٹا کیسے چھوٹا کریں آپ یہ پہ کیا غلطی کریں اس کو یہ پکڑ کیسے چھوٹا کریں اس طرح نہیں کرنا اس سے کیا پرابلم ہوگا آپ دیکھیں یہ اس طرح چھوٹا کرنا سے angle بھی straight ہوتا جا رہا رہا یہ دیکھیں کتنا straight ہو گئے ہم نے چھوٹا بھی کرنا لیکن shift پریس کر گئے multiple selection سے دو point لے گئے دو point لے گئے اب bottom key press down arrow press angle change ہوا لیکن point صرف نیچے آ رہے ہے یہ میرے پاس آگئے اب میں کیا کروں گئے ان دونوں کو لے جا گئے select کر دونوں کو جو rounded box تا round box اس کی بالکل center میں لے جاؤں گا یہ دیکھیں center میں آگے اگر آپ کو alignment کا problem ہے میں پھر alignment سے کر کے دکھا دیتا ہوں کیسے یہ اس کو میں لے کے جاؤں گا move کروں گا center میں اب یہ two objects ہے تو میں کیا کروں گا اس کو group کرتا ہوں control g for group اب یہ میں دونوں align کرنا ہے یہ دونوں کیسے ہوں گے with center align vertical center یہ میرے پاس آگے ٹھیک ہے اب دونوں center میں آ چکا اب میں نے کہا کرنا ہے اس center میں رکھتے ہوئی move کرنا top پہ یہ جوائن ہو جائیں گی یہ میرے پاس outline اس کی create ہوگئی دیکھئے اب میں اس کے پیچھے background بناتا ہوں چلیں ہم اس color میں بناتے ہم کسی اور color میں بنائے کیونکہ یہ white ہے background جو purple ہے white آپ کو نظر آ رہا تو میں background نہیں بنائے ہم اس کو کسی اور color میں کر لیں تاکہ نظر آ جائے background والے میں آپ کو بتانا ہے سمپل square رکھنا ہوتا لیکن میں آپ stacking نہیں بتائیں کون س object آگے اور کون س object پیچھے میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا shape builder لیں shape color کون color ہے sides میں لیتا ہوں جیسے blue sides blue ہو جائیں دونوں پھر یہ دیکھیں اندر والے کوشش کرنے بلکل ہی والے اٹھائیں ٹھیک ہے پہلے اس کو fill کر لیتے ہے یہ builder سے یہ میرے پاس ہے اس کو لے ریٹ ریٹ آگے اور یہ بھی ریٹ ٹھیک ہے دوسرا والے کون سے ہے پنک یہ پنک اور یہ پنک ٹھیک ہے تیسرا والے کون سے گرین آرینج یہ اور یہ یہ میرے پاس تین shape آگئی اب میں کیا کروں سب سے پہلے strokes off کر دوں گا strokes ہمارا ختم ہو جو گئے اب میں ان کے اندر color کروں گا red جو part ہے اس کے اندر میں یہ green color کرنا چاہا رہا ہوں تو کیسے select کیا اور multiple selection سے کون سا یہ select ہو گیا multiple selection ہو گی group ungroup کر لیں یہ multiple selection اب آپ کریں گے اچھا ungroup کیسے کرنا آپ میں آپ پتا دوں یہ پس group تھا ctrl gc center میں کرنے کے لئے ungroup کرنے کے لئے آپ click کریں گا جیسی object یہ آپ کے side right side پہ لکھا جائے گا ungroup یہاں سے بھی کر سکتے اور اگر select کر right click کریں یہاں پہ بھی آپ پاس ungroup option آجی ungroup ہو گئے اب یہ والا red multiple selection by pressing shift اب لگوں color picker یا پھر eye dropper eye shot key green color میرے پاس آگئے یہ green کیسے آئے گا eye dropper tool لے گا 3rd green کیسے eye dropper tool لے 3rd green آگئے یہ دیکھ یہ میرے پاس shape بن گی اس کو white میں بتا رہا ہوں لیکن stacking پھر بعد میں بتا رہا ہوں یہ box سب سے اوپر بن رہا ہے color کون سے یہ purple لے لی ہے اس کو میں لے جا رہا ہوں back side کی کیا کی ہے کسی بھی object کو نیچے لے جانا control open bracket 1x1 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 نیچے جا رہا ہے pull نیچے چلا گیا اب اس کو منہ اوپر لے گیا نا control close bracket bracket کون سی پی کے ساتھ ہے ٹھیک ہے یہ 1x1 اوپر آ رہا ہے control open bracket سے نیچے اب یہ background آگیا اس کا ٹھیک ہے اب بیشک آپ اس کے اندر white color کھل چھوٹی چھوٹی بڑی 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 بڑا 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 اگر اوپر رکھ چھوٹی بڑا 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 چلیں اگزامپل کریں اس کے بعد اپنے نیکس ویڈیو میں دونے اگزامپل کریں مجھے پھر آپ شیئر کریں اس بعد نیکس ویڈیو کیسے لگے جانا ہے ٹھیک ہے یہ ایک طریقہ ہے لیکن میں ایکسپلین بھی کر دوں گا چلیں تھانکیو خیال رکھیں اپنا